کچھ تصویریں بہت سندر ہوتی ہیں اتنے سندر کے ان پر موٹی کتاب لکھ دی جائے پھر بھی بات ختم نہ ہو اس تصویر کو ہی دیکھئے جانے کتنے انچنجی پرشنوں کے اتر ہیں اس تصویریں بھر پرلچیوں اس لئے سیوس راہ ہوں میں کیا لکھوں ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں کی کہیں کچھ غلط نہ لکھ دوں اس لئے ان کے پاہ بہت سندر ہوتے ہیں اتنے سندر کے سب بیتا ان پاؤں کی مہاور والی چھاپ اپنے آنسل میں سجو کر رکھتی ہیں پرشن کے پاؤں اتنے سندر نہیں ہوتے پرشن کے پاؤں اتنے سندر نہیں ہوتے ابروی نسے نکلی ویڈی تھٹی ویڈیاں ٹھیک ویسے ہی جیسے مور کے پاؤں سندر نہیں ہوتے میں ٹھیک دیہا تھی کی طرح سوچتا ہوں ایک آدمی دیہا تھی پرشن اپنے پیروں کو کیول اس لئے کرو بنا لیتا ہے تاکہ اس کی اس تری اپنے سندر پیروں میں مہندی رچا سکے اس تری کے پاؤں میں بیوائی نہ پھٹے اسی کا جتن کرتے کرتے اس کے پاؤں میں بیوائی پھٹ جاتی ہے اس تری نکسے سکھ تک سندر ہوتی ہے اس تری نکسے سکھ تک سندر ہوتی ہے پرشن نہیں پرشن کا سندر اس کے چہرے پر تابو بڑھتا ہے جب اپنے ساحس کے بل بیپریج پریشتیوں کو بھی انکور کر رہتا ہے اس تری نکڑتے سمیں پرشن اور اس تری کی لنبائی میں تھوڑا سندر کر دیا پرشن لمبے ہو گئے اس تری چھوٹی ہو گئی سندر کو پاٹنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں یا تو اس تری پاؤں اس کا کر بڑی ہو جائے یا پرشن ماتھا جو کا کر چھوٹا ہو جائے بابا لکھتے ہیں جب راجہ جنک کے دروار میں شمبر کے سمیں ماتھا بھگوان رام کو ورمالا پہنا نہیں آئی تو پربو ان سے اونچے نکلے ماتھا سیتھا کو اچکنا پڑتا پر پربو نے سوامی سار جھکا لیا دونوں برابر ہو گئے وہیں سے تو سیکھتے ہیں ہم سب کچھ اس تری پورو سمندوں میں یدی پریم ہے سمارپن ہے سممان ہے تو بڑے سے بڑے انتر کو بھی تھوڑا سا اچکر یا سر نوا کر پار دیا جا سکتا ہے درسل درسل سمندوں میں ستہ دے ہیں کہ انوپاد کی نہیں ہوتی دو ویقتیوں کے بیچ برابری نہ سندری کے آدھار پر ہو سکتی ہے نہ نہ ساری رکھ سکتی کے آدھار پر بس سمید راؤں کی سمانتہ ہو تو دونوں برابر ہو جاتے ہیں سیاہ رام کے سندری کی بات تو سیاہ رام کے سندری کی بات تو کبھیوں کی کلپنا سیتہ ہوتی رہی تک تو یہ ہے کہ ویوگ کی دنوں میں ون ون بھٹک کر بھی رام حرکشن سیتہ کے رہے اور سورن لنکا کی واتکہ میں رہ کر بھی سیتہ حرکشن بس رام کی ہی رہی دونوں کی سمید نہ سمان تھی دونوں کی سمید نہ سمان تھی سو دونوں صدی ورابر رہے گاؤں کے بجرگ کہتے ہیں گاؤں کے بجرگ کہتے ہیں پرس کی پرتشتہ اس کی ستری تیہ کرتی ہے اور اس تھی کا سندری ہے اس کا پرس دونوں کے بھی سمرپن ہو تبھی ان کا سنچار سندر ہوتا ہے دونوں کے بھی سمرپن ہو تبھی ان کا سنچار سندر ہوتا ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنے پندلجی والے سوچے بے کی ویسے سندری کی پریبھاسہ میں تنک ڈھیل دیں سندری کی پریبھاسہ میں تنک ڈھیل دیں تو منوسیٰ کے سب سے سندر رنگ اس کے پام ہی ہوتے ہیں منوسیٰ کے سب سے سندر رنگ اس کے پام ہی ہوتے ہیں اتنے سندر کے انہیں پویا جاتا ہے اتنے سندر کے انہیں پوجا جاتا ہے